مسمی اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب کچھ لے کے آئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے پرورد دار بہت ساری خوشیوں کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ زندگی میں شامل ہو اور بہت اچھا تھا آپ کے ساتھ یہ ثابت ہو تو دوستو جیسے آپ کے میری دعاوں سے پتا چلا کہ آج ہم آئے ساتھ ہیں ہمارے پیارے پیارے مہمان رمضان جن کو ہم پکارتے ہی رمضان مبارک کے نام سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اب کے سال ہمارا پھر ان خوش نصیبوں میں نام لکھا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ آتا کرتا ہے اس کی رحمتوں کا خاص خاص مہینہ جس میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس خاص مہینے کو پاتے ہیں اور اپنے رب کی رحمتوں کے تعلیب ہوتے ہیں اس مبارک مہینے میں اپنے رب کریم سے اپنی بخشہ کرواتے ہیں اور اس کی رحمتیں پاتے ہیں پاک پروردگار کی رمضان کریم جس کا پہلے عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے نچات کا ہے اسی آخری عشرے کی تاخراتوں میں اسے ایک راشتہ بے قدر بھی ہے جس کے منتعلق اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت سواب اتنا ہے جتنا مسلسل ایک ہزار مہینے کی راتوں میں عبادت کرنے سے ہوتا ہے سبحان اللہ کتنی بابرکت ہے کتنی مہربان ہے میرے رب کی ذات کہ وہ اپنے بندوں کے لئے بخششوں کا بہانہ ڈونتی ہے رحمتوں کو دینے کا بہانہ ڈونتی ہے اپنے دو پر رحمت ہی نظر ڈالنے کے بہانے ڈونتی ہے تو اشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رمضان مبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تربو العزت اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اپنی رحمتیں خاصا ناظر فرماتے ہیں خطاہوں کو معاف کرتے ہیں دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اپنے بندوں کے نیکیوں میں آگے بڑھنے اور سفوت کرنے کو دیکھتے ہیں اور ملائقہ کے سامنے فخر کرتے ہیں تو پس تم لوگ اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ اور اس سے رحمت کے طالب رہو اس کی رحمتوں کو پاؤ بدنصیب ہے وہ شخص جو اس ماہ مبارک کو پائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزانہ درخواست ہے کہ وہ ہم کو ایسی محرومی سے بچائے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نوزور خاص رکھے ہمارا شمار بھی ان کے اس کے ان خوشنصیب بندوں میں ہو جس پر اس نے اس ماہ مبارک کا فضل انعیت فرمایا ہے اللہم آمین اللہم آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تین بندوں کی دعا رد نہیں کرتا ان میں سے ایک روزہ دار کی افتار کی وقت کی دعا ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان کا ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو سکے گا دوستو کتنا خوش نصیب دن ہوگا کتنا اچھا دن ہوگا کہ ہم اپنے روزوں کے ساتھ اپنے نیک عمال کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی انتیار کے ساتھ پکاریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے روزہ داروں کے خصوصی دروازے سے ہمیں جنتاں داخل کریں گے تو دوستو دیکھیں ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محلد دے رکھی ہے ہمیں ٹائم دے رکھا ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے عمال کو اپنے درست کر سکتے ہیں اپنے نیک عمال کے دریئے اپنے اچھے دروازے انشاءاللہ تعالیٰ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جس سے ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے اگر روزہ داروں کے علاوہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی تھی محنت کا اتنا عجر مہربان ہے میرے ذب کی بابر کا ذات جو بخششوں کے محانے ٹھونتی ہے قدم قدم پر ہر ہر سانس پر اپنے بندوں پر اپنے فضل و کرم کی عنایت کرتی ہے بے شک انسان بہت خسارے میں ہے جو اپنے رب کی رحمتوں کا بخششوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو دوستو یہ بابرکت مہینہ ہمارے قریب ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کو پا رہے ہیں یہ اس مالی کا کرم ہے ہم گناہ گاروں کے ذات پر تو کوشش کریں کہ رمضان مبارک کو اس کی پوری حرمت کے ساتھ اس کے پورے فضائف کے ساتھ گزاریں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ صرف پاکے میں تبدیل ہو جائے جتنا ہو سکے اپنا ٹائم اللہ تبارک و تعلق کے لیے اسپینٹ کریں اس کے بندوں کا خیال کریں تلاوت کریں وریبوں کا خیال کریں اور ویبس سے بچیں چوری سے بچیں اور کہاں کہنا چاہیے بیمانی سے بچیں نماز پڑھیں اور سب سے پڑھ کر اپنے تطہیر پر زور دیں تطہیر یعنی صفائی جو نصف ایمان ہیں اپنے اطراف کی صفائی کے ساتھ ہم اپنے قلوب کی بھی صفائی کرنی ہیں اٹھائیں جھاڑوں دنوں پر جتنی گھر پڑھئی ہے سب صاف کرنے کسی نے آپ پر بہتان لگایا آپ کی اقیبت کی آپ سے قدرت رکھی سب معاف کر دیں اس رب بابرکت کی ذات کے لیے سب معاف کر دیں سب سے دل صاف کرنے یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفل پڑنے والے حج کرنے والے تحجد پڑنے والے سخاوت کرنے والے بہت سے ہیں لیکن وہ اس عبادت کرنے والے کو نہیں چھو سکتے کیونکہ یہ جو سینے میں لو تھا ہے نا جس کو دل کہتے ہیں اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ بڑے حوصلے کا کام ہے بڑے ضرب کا کام ہے جو ہر کسی کے بس کی تو بات نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اپنی آنا کو سن نگوکونا اللہ تعالی کی رضا کے لئے انسان کہتا میں بہت بڑا شہدور ہوں مجھ سے بڑا پہنوان کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالی کیلئے اللہ کی رضا کے لئے اپنی آنا کو فنا کر دیں یہ اس نمدان کی سب سے بڑی عبادت ہے دیروں کو صاف کریں میرا پیغام اس ویڈیو کا یہی ہے کہ دیروں کی قدرت کو دھوڑانے لوگوں کے ساتھ تیسی معاملات رکھیں جیسے آپ اپنے حق میں اللہ تعالی سے چاہتے ہیں پھر دیکھیں کتنا سکون کتنا تمانیت آپ کو ملے گا اور عبادت کا دیر مزہ بھی آئے گا آپ کو جب آپ کے دیروں کی صفائی ہو چیزی ہوگی تو پھر جب ہمارے گھر کی صفائی ہوئی تھی تو ہمیں ایک سکون کا احساس ہوتا ہے ایک مہوجن ریلیکس پیل ہو رہتا ہے تو انشاءاللہ ترہ اس کے بعد بھی آپ کو ریلیکسی لوگا تو دوستو اس پیغام کے ساتھ اجادت چاہتی ہوں کہ تطہیر پر زور دیں اپنے قلوب کی اپنے اطراف کی تطہیر پر زور دیں تو اجادت دیں اگر ہمارا آج کا پیغام پسند آیا ہو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس پیش لی مجھے میرے تمام گھر والوں کو اور عریبہ کو ہم سب کو دعا میں یاد رکھئے گا اجادت دیں اللہ حافظ یا مستخیٰ اتاہو پیری ذہن حاضری کا کرنوں نظار آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ اتاہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ اتاہو روٹی ہوئی پھراؤں داری جگر دکھاؤں اپسان اپسان ابھی سناوں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ اتاہو مصطفیٰ پھر ازلی حاضری کا کر لوں نظار آکر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ پتاہو ہو دو سو اس کے ساتھی جارت دیں امید ہے آپ آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسپرائی پیجئے گا اللہ حافظ